شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاسیکس بیٹے ہمارا جو ہے تھرڈ ٹم کا آج ہمارا پہلا لکچر ہے اس میں سب سے پہلے ہم سورت تین پڑھیں گے اس کے ورڈ میننگ اور بامہابرہ ترجمہ آپ لوگوں نے کپیز پہ جو ہے لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بک سے جو ہے ورڈ میننگ پڑھاؤں گی ذرا دیکھئے گا اس کو آپ کے پاس سلیبس میں لکھے ہوئے بھی موجود ہوں گے و تین اور قسم ہے انجیر کی و زیتون اور زیتون کی یہ دو جنت کے پالے ہیں بیٹے دیکھئے گا ان کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا دیا و توری سین اور توری سینین یعنی کہ تور پہاڑ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کی تھی وحاز البلد الامین وحازہ اور اس البلد شہر کو کہتے ہیں الامین امن والے اور اس امن والے شہر یعنی اس سے مراد کیا ہے مکہ لقد خلقنا الانسانا لقد یقینا خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسانا انسان کو فی احسنی فی میں احسنی خوبصورت تقویم ترکیب میں خوبصورت جو ہے صورت میں پیدا کیا سمہ پھر ردد نہوں نیچہ کر دیا اسفل السافلی نیچوں سے بھی نیچہ ٹھیک ہے اللہ سوائے اللہ زینہ ان لوگوں کے آمنو جو ایمان نائے وعملو اور عمل کرتے رہے السالحات نیک فلاہم پس ان کے لئے ہے عجر غیر ممنون کبھی نہ ختم ہونے والا فما یکذبو فما پس یکذبو کا تجھے جٹلانے پر بادو بددین یعنی کہ فیصلے کے دن کو یا روزے قیامت کو یا روزے جزا کو جٹلانے پر کونسی چیز امادہ کرتی ہے فما یکذبو کا پس کون جٹلانے پر امادہ کرتا ہے بادو بددین بادو کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا یا امادہ کرنا بددین فیصلے کے دن کو علیسہ کیا نہیں ہے اللہ اللہ تعالی بی احکم الحاکمین بی احکم حاکم الحاکمین تمام حاکموں سے بڑا کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے اس کا بامہورہ ترجمہ دیکھئے گا قسم ہے انجیر کی اور زتون کی اور تورے سنین کی اور اس امن والے شہر کی یقینا ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا یعنی کہ اس کی تقلیق کی طبار سے اللہ تعالی نے کیا کر دیا اسے بہت زیادہ کمزور کر دیا لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا عجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا پس تجھے اب روز جزا کے جٹلانے پر کونسی چیز امادہ کرتی ہے یعنی کہ انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات میں پیدا کیا لیکن جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو دنیاوی جو ہے وہ اسائشے جو ہے ان میں جب کھو جاتا ہے تو وہ اپنی تقلیق کا مقصد بھول جاتا ہے اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ آخرت کے دن کو بھی بھولے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ انہی کے بارے میں فرمایا کہ تم اب کیا کرتے ہو میں نے ہی تمہیں تقلیق کیا اور مجھے ہی تم بھول گئے اور تم میرے بارے میں ہی باتیں بنا بنا کر جو ہے پیش کرتے ہو اور اب کیا کرتے ہو کہ آخرت کے دن جن موت کو بھی بھول بیٹے ہو اور جو روز جزا میں نے کہا ہے کہ قائم ہوگا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی بس قیامت یہی ہے اگر بس دنیا کو کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ اب روز جزا کچھ اٹلانے پر کون سی چیز ہے ایسی جو تمہیں امادہ کرتی ہے کیونکہ تم تو کسی قابل نہیں ہو میرے حکم کے بنا تو کیا اللہ تعالی سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے یعنی کہ اللہ تعالی تو سب سے بڑا حاکم ہے جس کی جو ہے وہ اجازت کے بنا ہم کیا کرتے ہیں سانس تک بھی نہیں لے سکتے یہ دنیا اس کی تمام تر چیزیں جو ہے وہ سی کے کیا ہے حکم کی تابع ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جو ہے وہ صورت سمجھ آگئے ہوگی اس کے ورڈ میننگ بھی بچوال نافذ